اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کمیزگوان اور اس کو اندر آبی خیر نیا پاکستان ناظرین آج میں ایک ایسے شیریف کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے گھر کے اندر شیر پا رکھا ہے ناظرین یہ پاکستان کا اس وقت سب سے طاقتور اور سب سے ایکٹیو شیر جو ہے ان کے پاس ہے ناظرین سب سے پہلے جو ٹیم شیر ہے انہوں نے ہی پاکستان کے اندر انٹریڈوس کروایا تھا اور ان کے پاس ہی ہے تو ناظرین ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ شیر جو ہے اس کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں اور انہوں نے اس کو کیسے مینج کر رکھا ہے اور وہ شیر جو پاکستان کے اندر اس ایج کے اندر سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ ایکٹیو ہے ناظرین ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام سریفہ یہ بتائیں کہ یہ جو شوق ہے یہ بڑا خطرناک ہے تو آپ نے کیسے مینج کر رکھا ہے بس شوق ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیدہ نہیں بھی دیتی تو بینیفٹ نہیں بھی دیتی تو بندہ وہ رکھتا ہے تو اسی لئے بس آٹھ نو سال سے شوق کر رہا ہوں میں تو اس کو کوئی سات آٹھ ماہ ہوئے میں نے رکھا ہے اس سے پہلے اور تھے تو بس جیسے یہ بڑا ہوتا ہے پھر چینج کر لیتا ہوں یہ کاٹتا بگر نہیں ہے نہیں یہ ٹیم ہے یہ کاٹتا نہیں ہے یہ فل ٹیم کیا ہوا یہ چھوٹا ساتھا جب میں نے لیا ہے اس کی کتنی ہے جو جب آپ نے اس کو لیا تھا چھے سے ساتھ ماہ کا تھا جب میں نے لیا تھا تو اس وقت یہ چودہ سے پندرہ ماہ کا اچھا میں پوچھنا چاہوں گا ٹیم کیا چیز ہوتی ہے لوگ یہ جہاں چاہتے ہیں ٹیم یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا بچہ لیتے ہیں اس کو آپ گھر میں جیسے بلی وغیرہ ڈوگ وغیرہ چھوڑا ہوتا ہے آپ اس کو فرینکلی ہوتا ہے آپ کھیل سکتے ہیں جیسے مردی اس کا بھی وہ ہی صحاب ہے اس کو ٹیم ہے یہ آپ کو کٹے گا نہیں جب یہ گراسی ہوگا پھر یہ آپ کو تانگ کرے گا کٹے گا یہ نیچرل ہے یہ نیچرل ہے اس کا نیلز وغیرہ کچھ بھی نہیں نکلوائے ہوئے کوئی اپریٹ رہی ہیں آپ کسی صحب کھیلتے بھی ہیں ہاں جی یہ دیکھیں نا یہ کچھ بھی نہیں کھلے گا ملے بھی یہ نہیں کٹے گا نہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ کون سی نسل گیا یہ الوینو نسل ہے اس کی وائٹ لائن میں یہ جنسل نہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں بہت کم ہے ابھی فیلد آل تو آپ نے یہ کہاں سے لیا تھا یہ میرے ایک دوست ہیں انہوں نے پاہر سے امپورٹ کیے تھے تو ان کے پاس کافی زیادہ ہیں وائٹ پاکستان میں بریٹ ان کے پاس ہی ہوتی ہے صرف وائٹ لائن کی یہ میں نے ان سے لیا تھا اچھا یہ بتائیں کہ اس کی ڈائیٹ کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں اور ازانہ کی بنیاد پر کتنا خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی ڈیلے کی ابھی اس ٹائم جونسی اس کی ایج کے مطابق اس کی جو ڈائیٹ ہے 5kg ہے جب یہ فل ہائٹ میں آجائے گا پھر یہ 7 یا 8kg اس کی ڈائیٹ ہو جائے گی ابھی یہ 5kg ہے صبح کے ٹائم اسے بیو دیتا ہوں شام کو اس کو چکن دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ پروٹین اس کو دیتا ہوں جو اس کے باڈی شائن کرتی ہے اور ہیلتھولز کے لئے اچھا یہ بتائیں کہ اس کی ویکسین کی بھی خواہ رکھا جاتا ہے ہاں جی اس کی سال بعد ویکسینیشن ہوتی ہے وہ اس کی کروائی ہوگی ہے تاکہ اگر آپ کو کوئی نیلز بغیرہ لگ جائے کاٹ لے تو وہ پھر کسی کو نقصان نہیں ہوتا اس کی ویکسینیشن اچھا دن ٹائم یہ کتنا کھانا گاتا ہے صبح کے ٹائم ڈائی کے جی دیتا ہوں اس کو میں پھر شام کو اس کو ڈائی کے جی دیتا ہوں ٹوٹل ڈیلی میں ڈیلی پانچ کے جی اچھا کبھی ایسا کوئی موقع آیا ہو کہ اس نے کوشش کی ہو آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کبھی کبھی ہوا ایسا راشتے کے درہ اگریسی ہو جاتی ہے لیکن وہ کنٹرول کر لیتا ہوں کابو کر لیتا ہوں اتنی دیر ہوگی اب اتنی تو سمجھ لگی جاتی ہے کیسے پکڑنا اچھا مطلب کہ یہ اب آپ کے ساتھ وفادار ہے اور آپ کے اوپر یہ حملہ نہیں کرتی ہاں جی شکر اللہ ابھی تک تو کچھ نہیں آسا ہوا اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے جو ماشاءاللہ طاقتور اور سب سے جو صحت مند جو شیر ہے وہ اس وقت پورے لاہور کے اندر آپ کے پاس ہیں ہاں جی مجھے بھی یہ بھی کافی لوگوں نے کہا ہے کافی لوگوں کے پاس ہیں لیکن میں ساتھ پروٹین ڈے رہا ہوں دے رہا ہوں ساتھ ڈائیٹو کا اس کا خیال رکھا ہوا ہے کچھ اس ویہ سے ہے کچھ لوگوں نے فارمز اگرہ میں رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس نہیں رکھے ہوئے میں گھر میں اب تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو جا کے چیک کرتا ہوں اس لئے کچھ اس کی کیر دیادہ کر رہا ہوں یہ بھی وجہ ہوتی ہے کچھ لوگوں نے ملازم اگرہ رکھے ہوئے ہیں وہ خود کیر نہیں کرتے اچھا آپ پرسنلی خود اس کی کیر کرتے ہیں پرسنلی خود کرتا ہوا شوک ہی بات ہے نا اب اچھا اس سے کوئی بینیفیٹ آپ کو نہیں ہو سکتا مالی طور پر فرنیش کی طور پر نہیں اس سے کوئی بینیفیٹ نہیں ہے صرف شوک کے لئے رکھا ہوا میرے والی صاحب کی دیتورٹ ہوئے بیس سال ہو گئے وہ بھی نون لیک ہے اچھا اچھا اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اگر جب کوئی دوست آتی ہیں تو تب یہ تھوڑی اگریسیف ہوتی ہے نہیں اس کے موڈ پر ٹپنڈ کرتا ہوں اس کا جیسے اس کا موڈ ہیپی موڈ ہے اب کوئی بھی پاس جائے گا یہ کچھ بھی نہیں کہے گی جب یہ راشی ہوگا یا موڈ اس کا خراب ہوگا پھر یہ ذرا تانگ کرتی ہے اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جو نیلز ہوگی رہا ہیں وہ ریمووڈ کروا دی جاتے ہیں کیا یہ پوسیبل ہوتا ہے ہا جی وہ ریمووڈ ہو جاتے ہیں پریٹ ہوتا ہے سرجری بغیرہ لیکن وہ یہ ہے کہ یہ شیر جونز ہے نا اپنے یہ پنجوں میں گوشت رکھ کے کھاتا ہے تو وہ اس سے جانور ویک ہو جاتا ہے میں نے اس ویہ سے بھی کچھ پریٹ نہیں کروایا ہوا وہ اگر آپ اس کی ٹریننگ اچھی کر رہے ہیں ٹیم اسے اچھا کریں وہ آپ کو اٹیک بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پنجانی نکال لے گی اب اس کے ساتھ جیسے مردی آپ کھیلیں یہ پنجانی نکال لے گی اچھا مطلب کہ اس کے ساتھ سم ٹیمی فرینک ہوتی ہے سم ٹیمی اگریسیو بھی ہو جاتی ہو اگریسیو بھی کسی ٹیم ہو جاتی ہے یہ تمام معاملات رہتے ہیں جی اب جس طرح ابھی یہ اگریسیو ہی ہے یہ اگریسیو نہیں ہے اگریسیو موڈ اچھا ہے اس کا اچھا 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 لیکن جب موسم اچھا ہوتا ہے پھر اسے میں لے گئے جاتا ہوں اس کی کتنی کوسٹ ہوگی کتنی مالیت کی یہ ہوگی یہ بیس سے پچیس لاکھ رفے کا اس کا بچہ ملتا ہے اس کا بچہ ملتا ہے یہ جیسے جیسے بریڈ کے قابل ہوتی ہے جیسے ایڈلٹ ہو جائے گی پھر یہ بہنگ ہے پھر کروڑوں میں چل جائے گی نہیں آپ چالیس پچاس کا آلیں کروڑ پرونی چالیس پچاس کا ملو آپ اپنے شوق کو جاری رکھیں گے ہاں جی انشاءاللہ کبھی ایسے لگا ہوگے آپ کو کہ یار نہیں آپ تھک گئے ہوں اس کے ساتھ کھیل کھیل کے یا اب یہ اگریسیب ہو جاتی ہے کوئی ٹینشن ہوتی ہو نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بس ہمیں کسی ٹائم کہتی ہیں کہ بس کرو بس شوق پورا ہو گیا دے دو لیکن میرا دل نہیں مانتا وہ کہتی ہیں کہ یار اب بس کر دو ہاں وہ کہتی ہیں بس کر دو بس دے دو لیکن میرا دل نہیں مانتا اچھا بھئی سمتم ایسے ہے کہ کسی وقت یہ اگریسی بھی ہو جاتی ہے کسی ٹائم اس کا موڑ بھی اچھا ہوتا ہے اب جیسے جیسے آپ اس کو ٹرین کریں گے جیسے اس کو سکھاتے جائیں گے ویسے یہ سیکھتا جائے گا لیکن شیر ہے آپ کو پتا ہے شیر کے ساتھ دل گردہ بھی شیر جیسا ہونا چاہیے کچھ لوگ آتے ہیں ویڈیو پکس بنانے کے لیے فون پر کہتے ہیں جی ہم ویڈیو پکس بنائیں گے لیکن جب وہ سامنے جاتے ہیں کہتے ہیں پینجنے سے باہر نہ نکال لیں بھائی اچھا ہی رہنے دے لوگ آپ سے رابطہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ویڈیو بنانی ہے لیکن جب یہاں پر آتے ہیں ان کا جو جگر ہے وہ ختم ہاں وہ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو باہر نہ نکالنا اندر ہی رہنے ملب کہ یہ کارڈ بھی سکتی ہے زاہر ہے بھائی جن یہ شیر ہے اب یہ کھیلتے کھیلتے بھی اس کا دانت وغیرہ لگ جائے گا مجھے اکثر لگ جاتا کھیلتے کھیلتے دانت وغیرہ شیر ہے اس لیے آپ نے یہ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں باڈی بلڈنگ تو ویسی اس کے لیے نہیں کی وہ ویسی شو کا فٹنس کے لیے اچھا یہ بتائیں کہ دیگر جو حضرات اس کو رکھنا چاہتے ہیں ان کو بتائیں کہ کن کن کی مشکلات کے سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے اور کیسے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ان کو میں یہ ہی کہوں گا اگر انہوں نے رکھ رہا ہے تو ایک تو اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ بنائیں پھر اس کو رکھیں ویسی یہ اللہ نہیں ہے رکھنا اور دوسری بات یہ کہ اس کی ڈائیٹ وغیرہ جو ان سے اس کی دیکھ بال کیا کریں کسی کے سپوردنہ کریں کسی ملازم کے تو وہ پھر جانوری کی ویسی جو ان سے نا کریں ملالکہ اس کے پہلے پروپر جو ہیں وہ ڈاکومنٹس ملائے جائیں پھر اس کے بعد اس کو پروپر اس کے لیے ملازم نکھا جائے ملازم نہ رکھا جائے خود کریں ملازم خیرہ ٹھیک کریں نہیں کرتے تو یہ چیز ہے بس جس سے جانور بمار ہو جاتے ہیں اکثر اچھا بھئی یہ ہے کہ ہے تو کافی لوگوں کے پاس ماشاءاللہ شیر ہیں وہ بھی بھائی ہیں جن کے پاس ہیں لیکن یہ میرے پاس اس سیج میں جو شیر ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں اتنا ہیلتھی اتنا ہیلتھی اور ایکٹیو یعنی کہ یہ کچھ شیر ہوتے ہیں وہ ویٹی کی ویعہ سے بیٹھے رہتے ہیں سوس سے رہتے ہیں لیکن یہ بہت ایکٹیو ہے جتنی دفعہ آپ اس کو اشارہ کریں گے یہ جمپ کرے گی پاکستان کا سب سے طاقتور اس کو کہا جا سکتا ہے طاقتور کہہ لیں چاہے ایکٹیو شیر کہہ لیں جو بھی اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتی ہوں گے تو وہ تو ڈرتے ہوں گے ان سے ہاں جی بچے تو ظاہری سے بہت ہوا ڈرتے ہیں اور محلے کے لوگ محلے کے بچے بھی ماشاءاللہ چھتوں پر چڑے ہوتے ہیں اور کچھ گھر بھی آگے دیکھتے ہیں تو وہ کافی ہوش ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ یہ بہت ایکٹریسیب ہوگی وہ آپ کو لگے کہ آپ یہ حاملہ کرنے لگے نہیں نہیں ایسا ہوا تو کافی دفعہ اس کو کنٹرول کرنا ہی میرے خیال سے ایک طریقہ ہوتا ہے گٹس ہوتا ہے کیسے کنٹرول کرنا ہوں ہم نے ایک اس کو سٹیک رکھی اس سے اس کو شروع سے ڈرائیا ہوا ہے وہ پڑی ہی ہے اس سے اس کو ڈرائے رکھتے ہیں بس اس سے یہ ڈر جاتی ہے جی ناظرین آپ نے ان کی کفتبور سننے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا سب سے ایکٹیو اور سب سے طاقت بات جو اس ایج کا جو شیر ہے وہ ماز میرے پاس ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل بڑے ممی ڈیڈی شیر بھی لوگوں نے رکھ لی ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ بڑا تگڑا ہے اور اسی کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگریسی بھی ہو جاتا ہے سام ٹائم یہ بڑا فرینک ہو جاتا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے رکھنا ہے تو پروپر اس کی جو ہے وہ ڈائیٹ کا خیار رکھا جائے اور ڈوکومنٹس بنوائیں جائیں تو ناظرین شیر ہمیشہ شیری ہوتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیر رکھنے کے لیے آپ کو بھی شیر بننا پڑتا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے مذہبان کو دے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ